دوست نے مجھے خبر بتائی میں نے ابھی سے پہلے نہیں دیکھا تھا کہ سعودی مملکہ سعودی عربیہ نے حکم دیا ہے علماء کو کہ کل کے خدبہ جمعہ میں تبلیغی جماعت کی گمراہیاں ان کے افکار اور ان کی وہ انحرافات اور خطرات بتائیں جو انسان کو گمراہ کرتے ہیں اور یہ بتائیں کہ یہ دہشت گرندی کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو انہوں نے عبارت اس میں پیش کی ہے ابھی تفصیل تحقیق ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن جو فوٹو چھاپا ہے ان کے خط کا اس میں بھی یہ عبارت موجود ہے اس قسم کا مفہوم اس پر بڑا واویلہ مچ رہا ہے بتایا ہمارے دوست نے کہ رد عمل اور عمل جاری ہے غصہ گرمی جاری ہے یہ الگ بحث ہے ہم اس پر گفتگو کر سکتے ہیں کہ عالمی مسے منظر میں منظر نامے میں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس کے پیچھے کیا کچھ ہے لیکن اگر دینی نکتہ نظر سے عمومی سطح پر دیکھا جائے یہ چیزیں بہت پہلے مسلم حکومتوں کو کرنی چاہیئے تھیں ہمارے یہاں یہ ہمارے یہاں سادیہ اس میں ایک جملہ بار بار اخبار والے نے لکھا ہے جس پر مجھے شدید اعتراض ہے کہ خاموشی سے دین کا کام کرنے والا گروہ خاموشی سے یہ کام کرتے ہیں ابھی ایک ہفتہ پہلے ہم لوگ ہیدر آباد گئے تھے یہی دعوتی دینی کام پہ ہے وہاں لوگوں نے بتایا ہیدر آباد سے قریب کا کوئی مقام میں نام بھول گیا وہ تیلگو زبان کے الفاظ کا جیسا ہے اس مقام پر تبلیغی جماعت والوں نے جماعت اہل حدیث کی ایک مسجد کو جو مسجد تھی مکمل اسے توڑ کر زمین بوز کر دیا ختم کر دیا آج سے دیگر دو دھائی سال پہلے کچھ مدت میں کمی بیشی ہو سکتی ہے آندھرہ بردیشی میں نلور جاگے کے مقام پر تبلیغی جماعت والوں نے اہل حدیث مسجد کو توڑ دیا اور پولیس اور سارے لوگوں سے مل گئے تھے یہ خبر آن ریکارڈ نہیں ہے پونہ کا ایک اہل حدیث نوجوان جو دعویٰ تو تبلیغ کا کام کرتا تھا غریب بچہ تھا ایک روز تبلیغی جماعت کے لوگ آئے آن ریکارڈ نہیں ہے سارے پونہ کے ہمارے اخوان جانتے ہیں لیکن میں بیان کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کوئی اس پہ اعتراض کرے سوال کرے کیس کی دھمکی دے کیا کرے ان کو رات میں گیارہ بجے بلایا گیا کہ آئیے کچھ بات سید کرنی ہے تبلیغی جماعت اہل حدیث پر بڑے نال آتے ہیں وہاں یہ روڈا میں اور وہاں اس وقت اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے سے ڈرتے تھے ان کو رات میں گیارہ بجے بلایا گیا اور آج تک وہ واپس نہیں آئے کئی سالوں پرانی بات ہے آج تک واپس نہیں آئے خاموشی سے دین کا کام کر رہے ہیں دو مسجدیں گی رہا دیں بلکہ واتس اپ پہ کچھ لوگوں نے تصویر ڈالی تھی کہ ایک طرف بابری مسجد کو گرانے والے ایک طرف یہ آندھرا پردیش میں اہل حدیث مسجد کو گرانے والے یہ لوگ کون ہیں اور یہ لوگ کون ہیں حیرت ہوتی ہے مجھے اور ہم لوگوں کا یہ بار بار کا تجربہ ہے کئی مقامات پر ہم مسجد کی تعمیر کرنے گا ہے جل گاؤں میں ایک مفتی بولتا ہے کہ ہندووں کا مندر چلے گا اہل حدیث مسجد نہیں چلے گی بننے نہیں دیں گے جلو رہا ہوں مالے گاؤں شہر میں جعفر نگر میں جب ہم لوگوں نے پہلی مرتبہ مسجد بنانے کے لئے کوشش کی تو رات و رات جیس جگہ پر اہل حدیث مسجد تھی وہاں سامنے محمد مسجد جو موجود ہے جا کے دیکھئے گا لوگ بھول جائیں گے اکل کے لوگ جو بیان کریں گے تو لوگ مانیں گے نہیں میں آج بول رہا ہوں اس واقعے سے متعلق سارے افراد تقریباً زندہ ہے موجود ہے دونوں طرف کے خود احناف میں کئی اچھے عوام اور لوگوں نے خود احناف کے لوگوں پر اعتراض کیا کہ آپ لوگ یہ غلط کر رہے جب پتہ ہے کہ اہل حدیث لوگ یہاں مسجد بنانا چاہ رہے تو آپ کیوں بنا رہے ہیں وہ بھی زندہ ہیں ابھی ایسے بہت سارے ہیں یہ خاموشی سے کام کرنے والے لوگ ہیں کیا کیا چالا کیاں چالوازی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپس میں اختلاف اور انتشار کو ہوا دی جائے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے سعودی حکومت کے اس فیصلے سے انتشار پھیلے گا کتنا انتشار پھیلے گا مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق ہے پوخز و اعنات جھگڑے نہیں ہیں پتہ نہیں یہ قوم کب علم حاصل کرے گی اور یہ جانے گی کہ اختلاف اور انتشار کی اصل وجہ مسلمانوں کے اندر پائے جانے والا شیرک اور بیدات ہیں اور جو ان شیرک اور بیدات کو اختیار کرتا ہے وہ سنت پر چلنے والوں سے نفرت کرتا ہے عمومی بات ہے ہر دور میں اور علماء سلف خلف بڑے بڑے کبار علماء نے لکھا ہے بیداتیوں کی پہچان ہے کہ اہل حدیث کو سے بغزر رکھتے ہیں برا بھلا کہتے ہیں برے القاب سے نواتے ہیں شیخ عبدالقادر جلالی رحمہ اللہ نے لکھا غنیت التالیبین میں اور ایسے کتنے آپ کو حوالے ملے گے اور ہمیشہ برے القاب سے بگارتے ہیں جب بھی ان کو طاقت مزتی ہے اہل حق پر ظلم اور زادتی کرتے ہیں مسجد بنانے سے رکھتے ہیں اپنی مسجدوں سے بھگاتے ہیں اپنی بیدات و خرافات کو بلجبر اور نافذ کرنے کی کوشت کرتے ہیں ہمارے ہاں مسجدوں میں کتنے جیگہ بورڈ لگیا ہے کہ بگر ٹوپی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں شریعت نے جو پابندی نہیں آئے اس کیا آپ پابندی لگاتے ہو اللہ کے گھر سے روک کر رکھتے ہو خاموشی سے کام کر رہے ہیں خیر اس پر تو گفتگو ہوگی ما لہو اور ما علیہ یہ خبر کیا ہے منفی پہلو پیش کرتے ہیں خبروں کے وہ تمام پس منظر کو دیکھ کر کسی چیز کا تجزیہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں جیسا ماحول ہے لوگ اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور یہ چیز جو ہے مسلمانوں میں بہت ساری خرابیاں پیدا کرتی ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ اچھو کے دشمن بن جاتے ہیں برو کا ساتھ دیتے ہیں پورے ملک میں ہم لوگوں کے جو پروری دنیا میں یہی ہو رہا ہے کہ جو لوگ وہ صحیح منحج اور حق پر ہیں ان سے نفرت دلائی جاتی ہے مسلمانوں کوئی پہلے ان کا مقالب بنایا جاتا ہے تو دی عرب میں یہ تھوڑا سا کچھ معاملہ ہو گیا وہ سینیما ہال بن گیا یہ ہو گیا وہ اچھا ہے صحیح ہے غلط ہے بھی تھوڑے جیرے کے لیے جانے دیجئے وہاں بنا تو پورا شور انگامہ ہے مکہ مدینہ میں نہیں بنا یہ تیہ ہے لیکن ایک بڑے عالم تقیر عثمانی صاحب نے بیان دے دیا بگر تحقیق کے کوئی ان سے پوچھے جا کہ آپ نے ایسے کیسے بیان دیا ان کو بیان بدنام کرے یہ انتشار پھیل آ رہے ہیں ایک حکومت کے خلاف غلط خبر دے کر کوئی نہیں بول رہا ہے یہ ہی ہوتا ہے جیسے غیر مسلموں کے یہاں سے مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے ہندو، عیسائی، یہودی فلسطین میں بابری مجید کو تولنے میں یہ چھڑھ سار کریں مسلمان جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں یہ چھڑھ سار کریں کام پر عمل کرنے سے روکے رکاوٹ ڈالے اور پھر الزام انہی پر یہی کام اہلِ حق کے خلاف اہلِ بیدت کرتے ہیں برائیاں کریں گے مخالفتیں کریں گے روک لگائیں گے اور اگر ادھر سے کچھ ہوتا ہے تو شور ہنگامہ کے دے کوئی انتشار پھیلا رہے ہیں بیدت کے خلاف بولنے پر پابندی اور بیدت کے پھیلانے پر کوئی پابندی نہیں محرم الحرام کی تازیہ داری ربی الاول کا یہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد شور ہنگامے کے ساتھ جو ہے نات خانی شرکیہ کلام کا بالمجاہرہ اظہار یہاں بولے تو ڈر لگے گا بولے تو انتشار اور اس ذریعے سے آپ کو ہم کو یہ خیال ہی نہیں کہ شرکیہ کلام ہمارا بچہ اگر روز فجر بات سنے گا تو شرکیہ کلام کہے گا جیسے بہت سارے ہمارے اہلِ سنت کے بچے شیعوں کے بیچ رہتے رہتے ہیں علی کا پہلا نمبر بولنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے ان کا عقیدہ ہے سی اور آفزیوں کا بہت سے لوگ ہندووں کے بیچ رہتے رہتے ہیں ہندووں کی زبان بولنے لگتے ہیں گنپتی بھپا والی نعرے لگاتے ہیں کہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلتے کھیلتے یہی سنتے ہیں ایسے ہی اہلِ بیدت کے بیچ میں رہ کر ہمارے بچے بیدت کرتے ہیں اور جہاں حق کے آواز بلند کر کے آپ نے بیدت کا رد کیا جماعت اسلامی تبلیغی جماعت سہری کی حقبارات یہ دیکھو انتشار پھیلا رہے ہیں انتشار آپ نے پھیلایا ہے شرک اور بیدت سے جو شرک اور بیدت کا رد کر رہا ہے وہ انتشار کی جڑوں کو کاٹ رہا ہے سینف سے ہی اس کا سیاسی منظر نامے میں کیا ہوتا ہے ابھی ایک دوسری بحث ہے لیکن بیدت اور بیدت کے لوگوں بیدتی لوگوں کو ظاہر کرنا لوگوں کو متنبہ کرنا شریعت کا فریضہ ہے میرے بھائیوں سنو لیجی سعودی حکومت نے جو کیا ہے نا کہ غلط کو غلط بتاؤ گمراہیوں کو ظاہر کرو لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں تو بیان کرو یہ تبلیغی جماعت کا معاملہ میں نے کئی مردموں بتایا کہ تصوف کے حوالے سے جو ان کے واقعات بیان کیے گئے وحدت الوجود کا شرک اور کفر پھیلا رہے ہیں ایک بزرگ آئیسے تھے یہاں بھی ہیں آسمان پہ بھی ہیں ان کے اوپر شریعت نہیں ہے رسول کی کیا ضرورت ہے ہل دائرے کا اللہ سے سن لیں گے اس قسموں کے واقعات میں نتیجے کے طور پر بیان کرتے ہیں جو سریع شرکی آباتیں کفری آباتیں رسول کی بے عزتی کی باتیں ان کے تبلیغی نساب میں موجود ہے ایسے واقعات اب اسے ہم بیان کریں تو انتشار ناراضگی غلط کام ہم ان کے دشمن نہیں ہیں اگر کوئی شرک کر رہا ہے کوئی کفر کر رہا ہے اور میں اگر کہہ رہا ہوں یا کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تم شرک کر رہا ہوں یہ دشمنی نہیں ہے دوستی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا پورے مکہ کے ساتھ پوری دنیا کے ساتھ کہ شرک اور کفر سے نکل جاؤ کمر پکل پکل کے میں تمہیں روک رہا ہوں کفار مکہ نے سرداران قریش نے اپنا دشمن سمجھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ علیہ وسلم دشمن تھے رحمت للعالمین تھے ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرتے رہے تو اگر کوئی کہہ رہا ہے نا کہ یہ شرک اور کفر ہے اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت تبلیغی نساب میں بہت ساری خامیہ ہیں تو یہ سعودی حکومت نے جو کیا ہے یہ پہلے آدمی نہیں ہے خود دیووندی حضرات میں جو بڑے بڑے علماء اکرام ہیں قابل عزت ہم سب کی عزت کرتے ہیں ان کے ایسے بیانات آن ریکارڈ موجود ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں اسی لئے اس کے بعد کے ایڈیشن میں پہلے کے ایڈیشن کی کئی چیزیں کٹکی گئی ہیں اس کے باوجود بہت ساری غلطیاں ہیں ان کے یہاں کچھ لوگوں کا یہ اسرار رہا ہے کہ اس میں تبدیلیاں کی جائے اس کو بہتر بنایا جائے اور اسی بنیاد پر سعودی میں جب یہ جانکاری ہوئی تو بہت سالوں سے وہاں تبلیغی نساب پر پابندی ہے اگر یہ جاتے بھی دی تو ریاض السالحین پڑھتے تھے کیوں اس وقت اعتراض نہیں کیا علماء کرام کا اور بڑے بڑے کبار علماء کا بیان دیکھ لیجئے کہ یہ جو اس میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں باقاعدہ کتابیں موجود ہیں ان کی کیا کیا گمراہیاں کچھ آج کی نہیں ہیں اب ایسی چیزیں موجود ہیں اور عوام صرف بھیڑ بھار دیکھ کر کہ اتنے لوگ آ گئے اتنا بڑی کانفرنس ہے واتس اپ پہ اور یوٹیوب پہ اتنے لائک کرنے والے ہیں ہمارے عوام تو ایسے ہیں کہ ان بھیڑ بھار کو اور لائک کرنے والوں کی تعداد پتہ کرتے ہیں کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے یہ جہالت کی انتہا ہے تو ایسے ماحول میں غلط کو غلط کہنا اور گمراہ کرنے والوں کی گمراہی کو بے نقاب کرنا یہ دین کا فریضہ ہے میرے بھائیو دین کا فریضہ یہ اہل سنت کے عقیدے میں اصول میں شامل ہے